مناہل ملک اور امشا رحمان کے بعد مطیرہ کی نازیبہ ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں پاکستانی سوشل میڈیا سٹارز ایک کے بعد ایک ڈیٹا بریج کا شکار ہو رہے ہیں مناہل ملک اور امشا رحمان کے بعد اب ٹی وی شو کی مشہور مذبان اور سوشل میڈیا انفلینسر مطیرہ کی غیر اخلاقی ویڈیوز اور تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر کچھ سارفین کے جانب سے مطیرہ سے منصوب نازیبہ ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں لیکن ان تصاویر اور ویڈیوز کی صداقت کے حوالے سے ابہام بھی نظر آیا ہے معروف ادکارہ اور ٹی وی شو کے مذبان اپنی بولڈ عوامی شخصیت کے لیے مشہور ہیں اور طویل عرصے سے پاکستانی میڈیا کے منظر نامے میں تعریف اور تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہیں اپنے مادلنگ کیریئر سے لے کر مانے حمل مسنوعات کے اشتہار تک مطیرہ نے پاکستانی انڈسٹری کے روایتی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے مطیرہ کی جانب سے ان مبینہ نازیبہ ویڈیوز اور تصاویر پر رد عمل دیتے ہوئے اپنی ویڈیوز اور تصاویر کو اے آئی سے تخلیق شدہ قرار دیا ہے مطیرہ نے اپنے انسٹاگرام سٹوری پر لکھا ہے کہ میرے جسم پر ٹیٹوز ہیں اور یہ تصاویر اے آئی سے بنائی گئی ہیں مطیرہ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیوز دو سال پرانی ہیں جس کی وجہ سے مجھے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا میں نے اس کے حوالے سے ایف آئی اے سے بھی رابطہ کیا تھا مشہور شخصیات کے نیجی ویڈیوز لیک ہونے کے خطرات بڑھ گئے ہیں ان واقعات نے قانون سازی کے بارے میں سوال اٹھا دیے ہیں یاد رہے کہ پہلے ٹک ٹاکر مناہل ملک پھر امشا رحمان اور اب بولڈ اداکارہ مطیرہ کی ویڈیوز سامنے آئی ہے ان سے پہلے بھی بے شمار خواتین سوشل میڈیا سٹارز کی ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں متاثرہ خواتین ان ویڈیوز کو غلط اور فیک قرار دیتے ہوئے قانونی کاروائی کا اندھیہ دے چکی ہیں